السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم تفسرہ کریں گے پاکستان کے مشہور سیاستدان جناب سراج الحق صاحب کے بارے میں سراج الحق صاحب پاکستان کے باعزت اسلام پسند سیاستدان ہے آپ جماعت اسلامی کی امیر بھی ہے جو پاکستان میں ایک مذہبی اسلام پسند پارٹی کی طور پر پہچانی جاتی ہے اور پاکستان میں اسلامی شریعت کے بنیاد پر اسلامی قانون نظام قائم کرنا چاہتی ہے آپ کے پیدائش 5 ستمبر 1962 کو خیبر پختنخواہ کی زلہ لوئر دیر میں سمرباخ کے گاؤ کاکست میں ہوئی آپ اس سے قبل خیبر پختنخواہ کی صوبائی اسمبلی میں متعدد مرتبہ منتخب ہوئی اور آپ صوبہ خیبر پختنخواہ کی تین دپس سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں آپ ایک انتہائی سادہ مزاج کی مالک ہے سراج الحق واحد سانیٹر اور صوبائی اسمبلی کے رکن ہے جن کا سود کے وجہ سے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں سراج الحق صاحب نے ابتدائی تعلیم خطے کی مقام ہائی سکول سے لے لی اور پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور 1990 میں فنجاب یونیورسٹی سے ایم ایڈوکیشن مکمل کیا یونیورسٹی کی مدد کے دوران انہوں نے مولانا سید ابوالعالی مودودی اور مولانا نعیم صدیقی کی کتابوں کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی اور 1980 سے 1990 میں تک اسلامی جمعیت طلبہ کی نازم عالی منتخب ہوئی وہ پی کا پچاند میں انتخابی حلقے سے ایم این اے کے طور پر دو بار منتخب کر دیے گئے ہیں اس چھوٹے سی ویڈیو کے ساتھ اپنی بائی کو اجازت دے چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو فالو کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ